السلام علیکم ویورز مراد پنجم جنہیں مراد خامس بھی کہا جاتا ہے آپ 21 ستمبر 1840 کو استمبول کے چراغ محل میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سلطان عبد المجید اول تھا اور آپ کی والدہ شوق افضا سلطان تھی مراد پنجم نے اپنی اپتدائی تعلیم محل میں حاصل کی آپ کو ترک اور فرانسیسی زبان پر عبور حاصل تھا آپ مسیح کی کا بھی شوق رکھتے تھے سلطان مراد پنجم کے اگر خاندان کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں آٹھ شادیاں کی اور ان کا ایک بیٹا اور پانچ بیٹیاں تھی 1876 میں سلطان عبدالعزیز کی مازولی کے بعد آپ عثمانی تک پر بیٹھے اور سلطنت عثمانیہ کے 33 سلطان بنے سلطان مراد پنجم کو سلطنت عثمانیہ کے سب سے زیادہ متنازع سلطانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے میو سونگ سوسائٹی میں شمولیت اختیار کی سلطان مراد پنجم نے مقصر مدت کے لیے اقتدار سنبالا اور اپنے چچہ سلطان عبدالعزیز کے قتل کے بعد عصابی خرابی کی وجہ سے الگ تھلگ ہو گئے وزران نے شہزادہ عبدالحمید ثانی کی طرف رجوع کیا جو بہتری نفسیاتی اور جسمانی شہت میں تھے اور ان سے اقتدار سنبالنے اور اپنے بھائی کو الگ تھلگ کرنے کو کہا لیکن عبدالحمید نے انتظار کرنے کو ترجیح دی تاکہ سلطان مراد سے احتیاب ہو جائیں وزران نے شیخ اسلام سے ملاقات کی جنہوں نے فتوہ جاری کیا کہ سلطان مراد پنجم حکومت کرنے کے لیے نا اہل ہیں تاہم اس کی اپنی جسمانی کمزوری اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے اس کا دور حکومت گیار مستحکم ہو گیا اور مراد پنجم کو صرف ترینوے دنوں کے بعد اس کے ستیلے بھائی عبدالحمید ثانی کی حق میں وزول کر دیا گیا شگر کے مرض میں مبتلہ سلطان مراد پنجم 29 اگرس 1904 کو کارگن محل میں انتقال کر گئے ان کا مقبرہ استمبول ترکی میں ہے ویورز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں